اسلام علیکم جی جوڈ مورنگ آل اف یو آج اس وقت میں نتھیا گلی میں موجود ہوں اور آج ہمارا پروگرام ہے مشکوری ٹاپ جانے کا تو اس وقت یہاں پہ نتھیا گلی سے ہم نکلنا لگے ہیں صبح کے بجے ہیں ساڑھے چھے پونے ساتھ کا ٹائم تقریبا پہلے یہاں سے ہم جائیں گے دونگا گلی اور وہاں سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے مشکوری کے لیے میرے ساتھ واجد بھائی موجود ہیں اور ہمارے ایک تیسری دوست ہیں وہ بھی ایک دسانے رہے ہیں دو جن منٹ میں اور پھر یہاں سے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو میرے ساتھ رہیے دیکھتے ہیں آج کا سفر کیسے ہو جاتا ہے اور ہماری ایکشلی ڈیوٹی بھی ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اپنا یہ ٹور ختم کریں تو جتنی ویڈیو ہو سکی جتنا ہم نے وہاں پہ ٹائم جو ہم سپینڈ کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے صبح صویرے ہم نے نتیہ گلی سے دھونگا گلی جانے کا سفر شروع کر دیا ہم پیدل جا رہے تھے اور ہمیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی گاڑی ہمیں راستے میں مل جائے گی اور ایسا ہی ہوا کچھ پندرہ منٹ بعد جب ہمیں ایک گاڑی نے لفٹ دی اور ہم دھونگا گلی پہنچ گئے نتیہ گلی سے دھونگا گلی کا سفر تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا ہے تو اس وقت ہم پہنچا رہے ہیں جی دھونگا گلی اور یہاں سے ہمارا ترائے کبھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ایک لپاپ سنس میں تو اس وقت ہم دھونگا گری میں موجود ہیں تو مشپوری کے لیے ہمارا سفر دھونگا گلی سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے وہ ٹینک جس سے پوری مری میں پانی سپلائی ہوتا ہے دھونگا گلی سے جب آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ایک سے ڈیلھ کلومیٹر کا فاصلہ پکا راستہ ہے اور پھر وہاں سے دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس یا تو آپ ایک ڈیلوانو والا راستہ اپنائیں جو کہ تقریباً ڈھائی کلومیٹر پر مشتمل ہے یا پھر دوسرا راستہ جلالہزار کی طرف سے زیادہ میری نظر میں زیادہ خوبصورت بھی وہی ہے مشکوری ٹاپ جانے کے لیے ہم نے بھی اپنے سفر کا آغاز ڈھائی کلومیٹر والے ٹریک سے کیا اور میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ قدر ہے تو مشکل لیکن پہنچنے میں اس میں آسانی ہوتی ہے ٹریک کے سٹارٹ میں یہ ہدایات اور امعلومات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ٹریک ٹریک کے دونوں اطراف پائن کے گنے اور لمبے درخت پائے جاتے ہیں جو کہ اس ٹریک کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں انہی درختوں کے بیچ میں بیشمار جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی ہیں مشکوری ٹاپ گلیات کی دوسری اونچی چھوٹی ہے جس کی اونچائی چار ہزار نو سو بامن فٹ ہے ہر سال یہاں پر ہزاروں سیا سہر و تفریقی غرص سے آتے ہیں ٹریک کے اوپر پائن کے درختوں کی جڑے ہیں جو کہ بارش ہونے کی سورت میں فسلن سے بچاتی ہیں ملات کرنے کے درست دلگی بے perman درست ملات کرنے کے درست ملات کرنے کے درست ملات کرنے کے درست ملات کرنے کے درست jeste و ما بم اپنے ساتھ زیادہ سامان لے کر مر جائیں کیونکہ ٹریک کے دوران سامان اٹھاتے ہوئے کافی مشکل پیش آ سکتی ہے آلڈی وہ انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے اور اگر سامان کا بوجھ بھی ہوگا تو کافی مشکل ہو جائے گا ٹریک کرنا اس لیے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں یا پھر ایک چھوٹا بیٹ پیک رکھ لیں جس میں پانی اور جپس بغیرہ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن ٹریک کے دوران دونوں ہاتھ کھلے ہوں تو اس سے ٹریک کرنے میں آسانی رہتی ہے اچھے دیئے اب ہمارا سفر تقریبا آدم کمل ہو چکا ہے لیکن ساگف صاحب یہ مطار گئے آدھے سے زیادرم کمل ہو چکا ہے اور کیا ہوا آدھے ساکپ صاحب سانس پھول گیا ہے اتنا جلدی ہے پانچمنٹ کی جلدی کہوں گے آدھے سے زیادرہ سفر بہت چکا ہے اور صرف پانچمنٹ کی بریک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے جس سے پیس ہو کرتے ہیں بائی دوری پانی گراب رہی ہمارے پاس سے تو باقی یہ ہے کہ صرف ساکپ صاحب وہ تھوڑے پریشان ہو گئے آپ کاؤڑ کا شکار ہیں باقی یہ ہمارے ساتھ جو سین صاحب ہیں میں ہوں بلکل نہیں پرشانی کوئی بھی نہیں ہے ایک قوم شروع کی ہے اس کو پورا تو کرنا ہی ہے اس طرح تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے قوموں میں چینل جی آگے ساکھیں موسیقی 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 ہم دللا ہم دللا ہم دللا دللا موسیقی 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 خیلی یہاں پر ہم باشپوری میں پہنچائے ہیں اور یہ میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں گا یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ میں اسے دیکھو ایکترین اندیہ موسیقی 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 شی Standards اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ واپس نتیہ گلی جانے کے لیے کون سا راستہ جو ہے ایزی رہے گا اور جلدی پوائنٹیں مارا رہے گا تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں جو راستہ ایزی ہے جو میرے دوست ہیں ان کو بتا رہے ہیں تو چلیں جی آگے چلتے ہیں موسیقی 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 تو ہمیں یہاں پہ ہم پانچ آئے ہیں دو منٹ کی صرف جو ہے نا ہم نے وہاں پہ سٹیک کیا تھا جیسے ہی ہمیں مشکوری نظر آئی تو جو پسینہ بغیرہ جو آیا ہوا تھا جو ہم چڑھائی چل کے آئے تھے تو دو منٹ میں وہ بلکل خوش کو گیا ہے اور اس طرف سے اب جو ہے وہ تھنڈی ہوا آ رہی ہے موسیقی 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 وہ اوپر پاکستان کا اینڈا بھی لگایا ہوا ہے اور باڑ پکارا بھی لگتے ہیں میں اور سین کچھ ایسے ہیں موسیقی موسیقی ماشاللہ اس طرح کے پھول یہاں پہ ان سے یہ جیگہ تقریباً بھری ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کے یہ پھول یہ یلو کلر کے اس طرف جو اور یہ اوپر بھی دیکھیں موسیقی موسیقی مشک پوری کی چوٹی پر کچھ بورڈ لگائے گئے ہیں جن کے اوپر ایوبیا نیشنل پارک میں پائے جانے والے جانور اور وہاں پر موجود جڑی بوٹیوں کے بارے میں درج ہے اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ ستہ اس مندر سے یہ 9,242 فٹ اوپر ہے اور یہاں پہ جب آپ ٹاپ پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ بھائی ہیں جو یہاں پہ کافی اور چائے انہوں نے مشین لگائی ہوئی ہے اور ویکنڈ پہ یہ صبح سات بجے سے رات نو بجے تک رہتے ہیں اور ویک ڈیز میں بھی یہ صبح تقریباً نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک رہتے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ رات کو نو بجے تک تو کہتے ہیں لوگ کیمپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ بھی رات نو بجے تک تو مطلب آپ کو چائے اور کافی وغیرہ کیا یہاں پہ ایشو نہیں ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی راستے میں آتے ہیں میں میں کچھ بھائی ملے تھے تین چار جو کہ اس طرف آ رہے تھے اور اس وقت وہ کافی تھکے ہوئے تھے تو اب وہ بھی پہنچ آئے ہیں اور دن جو پہلے چھائی ہوئی تھی ابھی دو منٹ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تو وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے بہت کم رہ گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین نظاریں اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو شاید لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مشکل ٹریک ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے جب امت انسان ہار دیتا ہے تو اس کی حالت پھر میرے جیسی ہو جاتی ہے ادھر وائس جہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس سے آگے تقریباً جو ٹریک ہے اس طرح وہ چڑھائی نہیں تھی بلکہ آگے سیدھا ٹریک وہاں سے تقریباً آگے سیدھا ہی ٹریک آتا ہے اچھا یہ نیچے جہاں سے یہاں سے آپ تھوڑا سا ہی نیچے اتریں گے تو وہ نیچے آپ کو شاید چشمہ نظر آ رہا ہے تو یہ پینے کے لیے یہاں سے پانی وہاں سے بھی آدمی لے کے پی سکتا ہے اور یہ جو کافی مشین ہے یہاں ان کے پاس سے بھی پانی آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ پانی کا بھی ایشو نہیں ہے جو کہ ہمارے فرینڈز تھے انہوں نے ہمیں ایکچلی بتایا تھا کہ یہاں پہ پانی وغیرہ لے کے جانا پڑتا ہے پانی یہاں پہ نہیں ملے گا لیکن ہمیں یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ یہاں پہ پانی تو کیا کافی اور چائے بھی مل جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے بلکہ رات نو بجے تک چائے اور کافی یہاں پہ آویلیبل ہوتی ہے موسیقی 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 اچھا یہاں پہ پہنچ کے مجھے بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ جو دوسری چوٹیاں مشکوئے کی وہ جو ہے یہاں سے زیادہ ہونچی ہے لیکن جو بھائی ہیں یہاں پہ کافی جو بیچائیں ان سے پوچھا ہے انہوں نے بتایا نہیں یہ زیادہ ہونچی ہے اور یہ کچھین ہے یہاں سے ماشاؤں موسیقی 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 کے لئے آئے تھے میرے خیال میں جب بھی آپ لوگ کبھی بھی آئیں تو زیادہ ٹائم کے لئے آئیں میرے خیال میں اگر آپ پانچے گھنٹے یہاں پہ سپینڈ کریں تو پورا اس چیز کو کور کر سکتے ہیں ایکسپلور کر سکتے اور انجوائی کر سکتے ہیں موسیقی 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 مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ